مہترم ناظرین لاہور کے بہت نامی اور عالی مقام کے بزرگ گزرے ہیں آپ رحمت اللہ علیہ کے آستانے کے قریب ایک کسان کا گوہ ہے ایک دن وہ کسان آپ حضرت عبداللہ شاہ بلوج رحمت اللہ علیہ کی حبت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا یا حضرت میرے بیٹے کے جسم پر دانے اور پھنسیاں نکل آئی ہیں آپ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا فرمائیے تاکہ میرا بیٹا صحت یہاں پہ جائے تو آپ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا تم اس کو اپنے گوہ کے پانی سے نہلا دو انشاءاللہ میں نے بارگاہِ الہی میں اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا مانگی ہے اور اللہ کے فضل و کرم سے جس کسی کو بھی یہ مرج لاحق ہو جائے وہ اس گوہ کے پانی سے اس کو نہلائے اللہ کے فضل و کرم سے وہ صحت یاب ہو جائے گا اور اسے شفاہ حاصل ہو جائے گی اس کسان نے آپ رحمت اللہ علیہ کے مطابق اپنے بیٹے کو گوہ کے پانی سے نہلایا تو اللہ کے فضل و کرم سے شفاہ یاب ہو گیا اس روز سے لے کر آج تک لوگ اپنے ان بچوں کو اس کونے کے پانی سے غسل کراتے ہیں جن کو بدن پر دانے اور پھنسیوں کا مرض لاحق ہو جاتا ہے اور اس پانی کے غسل سے صحت بند اور شفاہ یاب ہو جاتے ہیں بلکل اسی طرح بیان کیا جاتا ہے کہ ایک مرتبہ ایک جادوکر نے ایک جن کو اپنے کعبوں میں کیا ہوا تھا وہ جادوکر اس جن کو زمین کے نیچے چھپا دیا کرتا اور جو چاہتا کہلوالیا کرتا اس زمانے میں حضرت عبداللہ شاہ بلوچ رحمت اللہ علیہ کی خوب شہرت تھی آپ اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ بندے اور صاحب کمال بزرگ شخصیت تھے اس جادوکر کی شہرت بھی اس علاقے میں بہت زیادہ ہو گئے تھی اور اس شخص کی یہ بات بہت ہی مشہور تھی کہ یہ شخص بڑا ہی باکمال ہے یہ قبر کے مردوں کو زندہ کر کے ان سے بات کرتا ہے ان سے ہم کلام ہوتا ہے اور اس طرح کی باتیں اس شخص سے منصوب ہو چکی تھی اس جادوکر نے بہت سے لوگوں کو اپنا مرید بنا لیا تھا جس کسی بھی شخص کو اس بات کی خواہش ہوتی کہ وہ اپنے ہاندان کے مردوں سے باتے کرے تو وہ شخص اس جادوکر کے پاس آ جاتا اس سے اپنا مقصد کہتا تو وہ جادوکر اس شخص کو اپنے ساتھ لے جا کر جن کی مدد سے ان کے ہاندان کے مردے کو بلوا کر ان کی خواہش پوری کر دیتا اور وہ لوگ سمجھتے تھے کہ وہ مردہ انسان ان سے بات کر رہا ہے اس جادوکر کی ہمت اتنی بڑھ گئی کہ ایک مرتبہ حضرت عبداللہ شاہ بلوچ رحمت اللہ علیہ کے خدمت میں آیا اور کہنے لگا اے فقیر تم نے بہت سے لوگوں کو اپنا مرید بنا رکھا ہے اگر تم مجھے بہت سا مال دوگے تو میں چپ رہوں گا ورنہ تمہاری دکانداری تھنڈی کر دوں گا اس شخص نے اس طرح گستاخی اور بتتمیزی کا مظاہرہ کیا پاس بیٹھے ہوئے عقیتن من اور مریدوں کو غصہ آ گیا مگر حضرت عبداللہ شاہ بلوچ رحمت اللہ علیہ نے اس جادوکر کی بات سن کر تبسم سے فرمایا یعنی آپ مسکرہ دئیے اور اپنے خادم کو حکم دیا کہ اسے دس روپے دے دو اور چلتا کرو کیونکہ کتے کا مو لکمے سے ہی بند ہو جاتا ہے آپ رحمت اللہ علیہ کے حکم سے آپ کے مرید نے اسے دس روپے دینا چاہے لیکن اس جادوکر نے دس روپے لینے سے انکار کر دیا کیونکہ وہ زیادہ پیسوں کی لالش میں آپ رحمت اللہ علیہ کے پاس آیا تھا جبکہ اس دور کے حساب سے یہ دس روپے بھی بہت زیادہ تھے مگر اس نے جب یہ دیکھا کہ آسانی سے دس روپے مل رہے ہیں تو اس نے یہ پیسے لینے سے صاف انکار کر دیا اور زبان درازی پر اتر آیا اور اتراتے ہوئے کہنے لگا اگر تم میں فقیری کا دم ہے تو مجھے کوئی کرامت دکھاؤ اور پھر تم مجھ سے کرامت دیکھنا پھر میری مریدی اختیار کر لینا اے فقیر میں سو سال پہلے تفن ہوئے بردے سے بھی گفتگو کر سکتا ہوں اور یہ میری کرامت کئی مرتبہ ظاہر ہو چکی ہے حضرت عبداللہ شاہ بلوج رحمت اللہ علیہ نے تو ترس کھا کر اسے دس روپے دیئے تھے لیکن اب تو بات حد سے زیادہ بڑھ چکی تھی حضرت عبداللہ شاہ بلوج رحمت اللہ علیہ اس بدبخت کا حد سے زیادہ بڑا اسرار دیکھ کر اٹھ گئے اور اس جادوکر کو اپنے ساتھ ایک قبرستان کی جانب لے کر چلے گئے اور ایک قبر پر نشان لگایا اور فرمایا کہ اگر اس قبر کا مردہ بول اٹھے اور وہ اپنا حال بتائے تو پھر میں تمہارا مرید ہو جاؤں گا اس جادوکر نے جب یہ سنا تو فوراں تیار ہو گیا اور اس قبر پر کھڑا ہو کر کہنے لگا یا سین تو اس قبر سے آواز آئے ولکران الحکیم اس کے بعد اس جادوکر نے حضرت عبداللہ شاہ بلوج رحمت اللہ علیہ سے کہا کہ قبر والا مردہ زندہ ہو گیا ہے اب تم اس سے جو پوچھنا چاہتے ہو پوچھ لو یہ تمہاری ہر بات کا جواب دے گا حضرت شیخ عبداللہ شاہ بلوج رحمت اللہ علیہ نے اس جادوکر کی بات سن کر اپنے پیر زمین پر مارے اور فرمایا کہ اس آدمی نے جس کسی کو بھی زمین میں داخل کیا ہے وہ فوراں باہر آ جائے آپ کا یہ فرمانہ تھا کہ اسی وقت چودہ برس کا ایک لڑکا آپ رحمت اللہ علیہ کے سامنے خاضر ہو گیا آپ رحمت اللہ علیہ نے اس سے پوچھا کہ تم کون ہو تو وہ آپ کے پوچھنے پر کہنے لگا یا حضرت میں قویت کے جنوں میں سے ایک جن ہوں اور چند برسوں سے اس جادوکر کی قید میں ہوں اس کے کہنے پر میں اس زمین کے نیچے جاتا ہوں اور اس کے بعد جو یہ کہتا ہے اس کے مطابق میں بات کرتا ہوں جن کی یہ بات سن کر تو آپ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا اللہ تبارک تعالیٰ کے حکم سے آج میں تمہیں ازاد کرتا ہوں اس جن کے ازاد ہوتے ہی اس جن نے آپ رحمت اللہ علیہ کا شکریہ ادا کیا اور وہاں سے غائب ہو گیا اس کے بعد حضرت شیخ عبداللہ شاہ بلوچ رحمت اللہ علیہ نے اپنی زبان مبارک سے فرمانے لگے یاسین تو اچانک پورے قبرستان سے آواز آئی بھل قرآن الحکیم اس کے بعد آپ رحمت اللہ علیہ نے اس جاندگر سے فرمایا اب تم جس بھی صاحب قبر سے جو کچھ بھی پوچھنا چاہتے ہو جاؤ اور پوچھ لو جب جاندگر نے یہ بات سنی تو وہ حضرت عبداللہ شاہ بلوچ رحمت اللہ علیہ کے قدموں میں گر گیا اور وہاں موجود آپ کے عقیدت مند نعرے تکبیر کا بلند نعرہ لگاتے ہیں اس کے بعد وہ جاندگر سچے دل سے توبہ کر لیتا ہے اور کہنے لگا حضرت مجھے ماں فرما دیجئے میں آئندہ سے اس طرح کے کام کرنے سے توبہ کرتا ہوں اور آپ کے عقیدت مندوں میں شامل ہو جاتا ہوں میں نہیں جانتا تھا کہ ایسی شان ہوتی ہے اولیاء اللہ کی سبحان اللہ تو میرے پیارے دوستو جب اللہ تعالیٰ کسی کو عزت بخشتا ہے تو اس کی عزت کی حفاظت بھی اللہ تعالیٰ کرتا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایسے گمراہ ہونے سے اور شیطانی کاموں سے اپنی پناہ میں رکھے اور ہمیں صرف اپنے اللہ سے مانگنے کی توفیق عطا فرمائے آمین سم آمین